وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةِ اور زندگی کی مثالوں میں ہمیشہ خدا تعالیٰ نے کچھ نصیحتیں رکھی ہوئے ہیں کچھ سبق آموز باتیں ہیں فرمایہ دیکھو تمہارے لئے جانوروں میں بھی عبرت ہے یعنی سبق آموز باتیں ہیں لَعِبْرَةِ میں واحد استعمال ہوئے لفظ مگر لَعِبْرَةِ بمعنی سبق آموز باتیں ہیں ایک واحد عبرت مراد نہیں ہے عبرت جنس کے لفظ طور پر جب استعمال کیا جائے تو اس میں چمع کے معنی داخل ہو جائے کرتے ہیں بس تمہیں تمہارے لئے یقیناً چوپاؤں میں سبق آموز باتیں ہیں نُسْقِكُمْ مِنَّا فِي بُتُوْنِهِ ہم تمہیں پیلاتے ہیں اس سے جو اس کے پیٹ میں ہے مِنْ بَيْنِ فَرْسِنْ وَدَمِنْ گوبر اور خون کے درمیان لبنن خالصاً صاف ستھا پاکیزہ دودھ سائغن لشاردین پینے والوں کے لئے لذت کے سوان رکھتا ہے آسانی سے گلے سے اتر جانے والا سائغن کہتے ہیں جو آسانی سے اتر جائے اور پسندیدہ ہو مشروب وہی آسانی سے گلے سے اترتا ہے جو پسندیدہ ہو جہاں ذرا دقت پیش آئے اس کے اندر کوئی بدمجہ بات ہو تو انسان بمشکی گھونٹ برتا ہے لیکن جو پسندیدہ چیز ہے اس کے گھونٹ خود بخود اترتے ہیں تو سائغن لفظ میں آسانی سے اترنا اور پسندیدہ ہونا دونوں باتیں شامل ہیں اب یہاں بطون میں ہی کا لفظ استعمال ہوا ہے وَإِلَّا لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَحِ نُسْقِكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِ ہی بُطُونِ حَا کی بجائے ہی جو کہا گیا ہے یہ بھی اسم جنس کے لئے استعمال ہوا ہے ہی جی ہی مستدن یہاں گائے اور بیل کی بحث نہیں اٹھائی گئی بکری اور بکرے کی بحث نہیں شیری گئی اس لئے جو ہی لفظ استعمال ہوگا تو اس میں دونوں شامل ہو جائیں گے اور جنس مراد ہے تو اس کی جنس سے اللہ تعالیٰ نے ان کے پیٹ سے کہاں کہاں سے کس جگہ سے دودھ نکالا ہے بین فرپرن و دمین گوبر اور خون کے درمیان سے اب گوبر اور خون کے درمیان سے کیسے دودھ نکلتا ہے یہ بتائیں ہم سب کس پسکر آ رہے ہیں کیسے دودھ نکالا ہے اللہ سے نام بتایا تو آپ یہ بین سارے بتا جائیں گی پھر نہ کہنا کہ شرین بھی ہی ہو جائے آلکہ اس طرف اشارہ ہے کہ رمضان کے درس میں جو میں بات بتاتا ہوں لوگ بھول بھی جاتے ہیں میں نے سمجھایا تھا کہ خون غذا کا ایک کنارہ ہے آخری اور گوبر اس کا دوسرا کنارہ ہے گوبر ویسٹ ہے لیکن دودھ جو ہے وہ آخری مقصود نہیں کیونکہ دودھ سے خون بنتا ہے کیونکہ جو بچہ بھی دودھ پیتا ہے اسی دودھ سے وہ خون بناتا ہے جس کی غذا دودھ ہو وہ آگے دودھ نہیں بناتا لیکن خون بناتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خون آخری مقصود ہے جس سے تمام زندگی کی طوانائی حاصل ہوتی ہے بدن کی ہر چیز خون سے پیدا ہوتی ہے اور دودھ اس اقتدائی غذای حالت کا نام ہے جو خون بنانے کے لیے صدی اللہ علیہ وسلم نے مقدر فرمائی ہے پس گوبر اور خون کے درمیان کی منزل دودھ ہے اور یہ حضرت اللہ نے نظام جاری فرمایا ہے کہ دودھ بنا کر اسی سے خون بنانے کے سارے سامان ہوں اور جو خوضلہ اس میں باقی رہ گیا ہے وہ پھر گوبر بن جائے صاف پتہ چلا کہ اس میں خون کی حالت بھی ہے اور گوبر کی حالت بھی ہے دودھ پینے گارے بچے سرہ سر دودھ کو خون تو نہیں بنا دیا کرتے ان کا فرورہ نکلتا ہے جس کا مطلب ہے اس میں خوضلہ بھی شامل ہے اور خون بھی شامل ہے دوبارہ پھر صفائی ہوتی ہے تو خوضلہ الگ ہو جاتا ہے اور خون الگ ہو جاتا ہے منبین فرق کے وضمن ان دونوں کے درمیانی حالت کا نام دودھ ہے اور یہ ایسی چیز ہے جو سائغرن ہے اگر محض خون سے ہی خون لیا جاتا تو وہ سائغرن نہیں ہے وہ تو حلام کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے اس سے تو انسانی اخلاقی بگر جاتے ہیں اس لیے زندگی کو قائم رکھنے کے لیے دودھ کی حالت کا بینطاوہ کرنا ایک بہت ہی آلہ نظام ہے